بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الودا وہ کمپلیٹ پڑھایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے آخری خطبہ میں کیا ارشاد فرمایا آٹھ نمبر کا ایک کمپلیٹ لونگ تھا اور وہ کمپلیٹ لونگ میں نے پڑھا دیا آج کے لیکچر میں ہم اس سے اگلا ایک بڑا امپورٹنٹ لونگ ہے جو پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کیا قرآن مجید کی حفاظت یا قرآن مجید کی ترتیب یا قرآن مجید کی تدوین یہ تینوں لفظوں میں سے کسی بھی لفظ کے ساتھ یہ سوال آجائے تو آپ نے اس کا کمپلیٹ آنسر لکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو محفوظ کیسے کیا گیا ہے بھئی جب قرآن مجید اترا تو یہ ایک کتابی صورت میں نہیں تھا آیات اترتی تھی اور وہ آقا علیہ السلام کے دل پر اترتی تھی کیا آقا علیہ السلام پر کہ دل پر اترتی تھی اب دل پر جب اترتی ہو کوئی چیز تو وہ کوئی کتاب کی صورت میں تو نہیں اترتی تھی وہ تو ایسے جیسے خیالات اترتے ہیں بندے کو خیالات ایسے وہ آیات جبرائیل امین علیہ السلام لے کر اترتے تھے جب جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے تو وہ نظر بھی آتے تھے اب آتے تو پھر کیا آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ کتابی صورت میں آ گیا تھا یا صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ قرآن اور اس کی ساری آیات کتابی صورت میں آئیں تو یہ سارا اس کا جو کتابی پروسس ہے اس کو پڑھنا بیٹے کہلاتا ہے قرآن مجید کی حفاظت ترتیب یا تدوین تدوین بھی کہتے ہیں جمع کرنا تو آج کے لیکچر میں ہم دو اسے پڑھ رہے ہیں ایک ہم پڑھیں گے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں اس کو کیسے محفوظ کیا گیا اور دوسرا ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضاء کے زمانے میں یہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں ان کے ادوار میں قرآن مجید کو کس طریقے سے محفوظ کیا گیا تو بیٹے یہ لانگ کوئسٹن ہے بڑے دھیان سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے جب بھی آپ کو یہ لانگ کوئسٹن آئے کہ قرآن مجید کی حفاظت ترتیب یا تدوین پر نوٹ لکھیں تو پہلی چیز جو آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے وہ لکھنی ہے بیٹے قرآن مجید کا لغوی معنی یہ آپ نے اضافی ہیڈنگ کے طور پر لکھنا ہے قرآن مجید کا لغوی معنی اور یہ لغوی معنی آپ کو میں نے پہلے اسی چپٹر کے پہلے کوئسٹن میں میں لکھوا چکا ہوں لکھوایا ہوئے نا آپ نے وہاں سے لے لینا ہے اب دوبارہ ہم وقت اس پہ نہیں لگاتے پھر آپ نے لکھنا ہے قرآن مجید کا استلاحی معنی کیا قرآن مجید کا استلاحی معنی پھر اسی لوگ کے اندر آپ نے پہلی جو ہیڈنگ لکھنی ہے جو آپ کی بک کے اوپر لکھی ہوئی ہے قرآن مجید کی صورتیں اور آیات قرآن مجید کی صورتیں اور آیات قرآن مجید کی صورتیں یہ بھی اسی لوگ قویسن کا حصہ اب بیٹے اس نے انڈرلائن کیجئے گا یہ ایم سی کو اس میں سے میجر باتیں میں نے آپ کو پہلے لکھوائی ہوئیں لیکن وہ یہاں دیکھئے گا کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایک سو چودہ صورتیں ہیں کیا ہے بیٹے قرآن مجید کے اندر ایک سو چودہ صورتیں ہر صورت جملوں پر مشتمل ہے اور اس ایک جملے کو بیٹے کیا کہا جاتا ہے آیت مجھا بولیے کیا کہا جاتا ہے آیت کا معنی کیا ہے نشانی انڈرلائن کرتے جائیں گویا ہر آیت اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اچھا اس میں سورہ توبہ ایسی صورت ہے جس کے شروع میں کیا نہیں پڑی جاتی بسم اللہ باقی سب میں سورہ بکرہ سب سے بڑی صورت ہے اور سورہ کوسر سب سے بولیے نا چھوٹی صورت یہ آپ نے پہلے پڑھا ہو قرآن مجید کی منزلیں کتنی ہیں یہ لکھوایا ہے نا اجمالی تعرف میں کریں یاد ذرا وہ سات منزلیں اگر کوئی شخص سات دنوں میں قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہے یا پڑھنا چاہے ایسے لوگ بھی ہیں ماضی میں جنہوں نے سات دنوں میں بھی قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے تو اگر حفظ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایک منزل کر کے پورے ہفتے میں قرآن مجید مکمل کر سکتے ہیں تو سات منزلیں یہ بیٹے تعرف کے طور پر پہلی تین ہیڈنگز اس لونگ کوئیسن کے شروع میں آپ نے لکھنی ہے کلیر ہو گئی بات اس کے بعد اب آجیں بک پر اور بک پر پہلی لائن جا قرآن مجید کی حفاظت لکھاؤ یا لکھیں گے آپ بیٹے حفاظت کا وعدہ یاد رکھ لیں پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے اور کیا فرمایا ترجمہ بولیے بیٹے بے شک ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگمہ اچھا یہ جو آیت ہے اس آیت میں بیٹے ٹوٹل تین باتیں کی گئی ہیں بولیے کتنی باتیں کی گئی ہیں تین آپ یہاں پر ترجمہ کے بعد یہاں ہیڈنگ لکھیں گے تین اہم باتیں یہ شورٹ کوئسٹن بھی ہے تین اہم باتیں بولیے کتنی باتیں تین تین اہم باتیں بیٹے اسی کے ساتھ ہی لکھیں گے پہلی بات سب ہیڈنگز بکے اوپر یہ پہلی بات لکھ ہوئی اول یہ جو اس آیت میں یہ جو آیت بتائی انہا نحنو نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظون اس آیت میں اللہ نے کتنی باتیں کی ہیں بیٹا تین باتیں کی ہیں پہلی بات انہا نحنو نزلنا کہ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے ہم نے اس کو نازل کیا یعنی یہ کتاب کس کی طرف سے ہے اللہ کی پھر بیٹے دوسری بات لکھیں جہاں دوم لکھا ہوا ہے وہاں لکھیں دوسری بات دوسری بات تو کاکا پارٹی دوسری بات کیا ہے از ذکر ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت اللہ نے دوسری بات اس آیت میں یہ سمجھائی کہ یہ کتاب نصیحت ہے اور نصیحت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے بلکہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اس کو یہ کتاب کیا مہیا کرے گی بولی ہے نا نصیحت مہیا کرے گی اس کو سمجھائے گی گائیڈ کرے گی اس کو یہ دوسری بات ہو گئی اور پھر آگے بیٹا لکھیں تیسری بات تیسری بات اب تیسری بات کیا کہی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے لہذا دنیا کی کوئی طاقت قرآن میں رد و بدل کرنا چاہے تو وہ رد و بدل کر کیوں کیونکہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے پھر بیٹے اب آپ دیکھئے یہ تین باتیں ہو گئیں تو یہاں یہ جہاں لکھا ہوا ہے یہ حقیقت ہے کہ قرآن جس شان سے اترا دیکھئے ذرا لکھا ہوا نظر آئے آپ کو بک پر یا ہیڈنگ لکھے قرآن کی شان یہاں آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے قرآن کی شان اب وہ قرآن کی شان بیٹے یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی علامی کتابیں اتریں اس سے پہلے بھی اللہ کی کلام تھے مگر ان کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے بولو نا نہیں لیا تھا جس کی وجہ سے کعکا پارٹی وہ محفوظ اور آج انجیل زبور تورات اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں لیکن قرآن مجید پندرہ صدیاں بیٹ گئیں سلطنتیں آئیں لوگ آئے بڑی بڑی مخالفتیں ہوئیں مگر آقا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کے دن تک کوئی زبر زیر پیش کی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکا یہ قرآن کی شان ہے بلکہ زیر شان ہی نہیں اپن لی قرآن کہتا ہے جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس جیسی ایک صورتی بنا کر لے ہو اور صرف یہی نہیں ایک اور جگہ پر قرآن کہتا ہے صورت نہیں نہ بنا کے لاسکے جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں میرے جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے ہو یعنی آپ اندادہ کریں اور یہ چیلنج قرآن عجمیوں کو نہیں کر رہا تھا یہ چیلنج قرآن کس کو کر رہا تھا عربیوں کو جن کو اپنی زبان پر بڑی مہارت تھی یعنی جو سینٹینس میکنگ قرآن کی عربی کی ہے وہ سینٹینس میکنگ وہ بنائی نہیں سکے بڑی کوشیں کی ابو جال ابو یہ اتبا شہبہ یہ سارے لوگ کوشیں کرتے رہے کوش بقاعدہ کوشیں کرتے رہے لیکن ان کی کوشش کامیاب مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہے عربی مثلا اردو میں قرآن اترے اب میں اردو کا ٹیچر ہوں اگر آپ اردو کو جانتے ہیں بولتے ہیں تو اب اگر اللہ نے قرآن اردو میں اتارنا ہوتا تو وہ ہوتی اردو مگر ہم کوشش کے باوجود بھی اس طرح کی اردو نہ بول سکتے ہے عربی قرآن مگر کاکہ پارٹی اس کی شان یہ ہے کہ جو عربی اس میں استعمال ہوئی اس جیسی عربی عربی والے جانتے ہی نہیں عربی والے بنائی نہیں سکتے جو گرامر اس میں یوز ہوئی جو ورڈ میکنگ اس کے اندر یوز ہوئی جو سینٹینس میکنگ اس کے اندر یوز ہوئی اس طرح کی وہ عربی بولنے کے باوجود بھی بیٹے یوز یہ قرآن کی شان یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے اندر تبدیلی نہیں لاسکے یہ قرآن مجید کی شان اچھا یہی وجہ ہے یہاں تک کہ اس کی حفاظت اللہ نے پتا کیسے کی کہ بہت سارے لوگ نا قرآن مجید کو تیز تیز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے تیز تیز پڑھنے سے بھی منع کیا کیوں میں کہوں کہ بیٹے ادھر آؤ جلدی سے اب میں نے آہستہ جملہ ایک بولا میں کہو بیٹے ادھر آؤ جلدی سے بتائیے کوئی بات سمجھ جو جس طریقے سے بات کلیریٹی کے ساتھ سینٹینس پہلے سمجھ میں آیا کیا دوبارہ سمجھ میں آتا ہے بولو نا نہیں تو اگر میں کہوں الحمدللہ رب العالمین آہستہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین ہاں مگرچہ نماز میں یہی حال کرتے ہیں لیکن یہ جائز ہے کیوں نہیں جائز کیونکہ جب آپ الحمد پڑھیں گے تو مانا ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لئے اور جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ تو اس کا مانا ہوگا پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لئے آپ انتازہ کر لیں کہ کتنا ہا اور ہا مانا کتنا تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ تیز پڑھنے سے بھی مانا کیا کیوں تاکہ قرآن کی حفاظت ہوتی رہیں حفاظت کیسے ہوگی تیز تیز پڑھیں گے تو مانا بدلے گا جب بدلے گا تو سننے والا الحمد کی جگہ پہ الحمد بھی تو لکھ سکتا ہے نا بولی ہے نا لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا اسے تو نہیں پتا کی لہذا کیا کہا نہیں پڑھتے آپ تو آپ گناہ گار ہیں ہم تو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں نا اس کو یہ اس سے منع کیا یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ہم بداؤٹ تجوید قرآن مجید کو پڑھیں ہمیں تو را کی پروننسیشن نہیں آتی ہمیں تو کاف اور کیف اس کی پروننسیشن نہیں آتی ہمیں زواد اور دعاد اور توا اور زوا اور عین اور غین یہ ہمیں آتی نہیں ہم پڑھتے ہیں نہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایک سوسی کی سپیڈ پر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر مگروں لائیے بس پہلے تھے پڑھنی نہیں نا تو جلو یہ پڑھنی نہیں لگ گئے ہیں پھر میرا پتر آخری سمجھ کے پڑھنی بھی پڑھتے ہیں اس تو بات پڑھنی نہیں ہوں لہذا سپیڈ او سپیڈ پڑھ چڑھو تو مانا تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بات میں یہ کر رہا تھا کیا اللہ تعالیٰ لا تحرک بھی لسانا کا لِتَاجَ لَبِهِ کہ اس کو پڑھتے ہوئے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دو اِنَّا لَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ اس کو یاد کروانا پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے فائضہ کرعناو فَتَّبِ قُرْآنَ اور جب قرآن ہم پڑھ رہے ہو تو پھر اس کو سنتے رہا کرو سُمَّا اِنَّا لَيْنَا بَيَانَ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے جو ایرابک ٹیکسٹ ہے اس کی حفاظت ذمہ نہیں لی بلکہ اس کی ٹرانسلیشن اس کا مفہوم اس کی ایکسپلینیشن وہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی لہذا اگر کوئی بندہ اس کی غلط ایکسپلینیشن کرنا چاہے گا تو اللہ اس غلط ایکسپلینیشن کو پرموٹ نہیں کرے گا میری بات کو سمجھ رہے یہ قرآنِ مجید کی شان ہے اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور وہ یہ کہ بیٹے یہاں آپ نے لکھنا ہے جہاں ترجمہ ختم ہو گیا وہاں آپ نے مین ایڈنگ بنانی ہے حفاظتِ قرآن اہدِ رسالت میں حفاظتِ قرآن اہدِ رسالت میں جلدی سے بیٹے وقت کا میں آقا علیہ السلام کے زمانے میں قرآنِ مجید کی حفاظت کیسے ہوئی تو بیٹے میں یہاں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام نے کے زمانے میں قرآن ہوئی تو یاد رکھ لیں آقا علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں اس کو یاد کروانے اور اس کو لکھوانے کا خود احتمام کیا اور کیا ہوتا تھا آقا علیہ السلام کے زمانے میں بڑی اتداد تھی حفاظ کی اور پھر قرآنِ مجید چونکہ قاغذ تو اس وقت نہیں تھا تو قاغذوں پر نہیں لکھا گیا تھا بلکہ کہاں کہاں لکھا گیا تھا آقا علیہ السلام کے زمانے میں کہاں پہ بیٹا پتھر کی سلوں پر خجور کے پتھوں پر اونٹ کے شانہ کی ہڈی پر اور مختلف اجزاء پر لکھا ہوا تھا پھر یہاں آپ نے بیٹے اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے اہدِ صدیقی میں افاظت سے پہلے یہاں ہیڈنگ لکھیں گے آپ اضافی ہیڈنگ ہے یہ اور اضافی ہیڈنگ میں آپ لکھیں گے مسجد نبوی میں صندوق چاہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک صندوق رکھوایا ہوا تھا جو آیات اترتی اب اس کے ایکسپلینیشن میں آپ اپنے لفظوں میں یہ لکھیں گے ٹھیک ہے جو آیات اترتی آقا علیہ السلام اسے ترتیب کے ساتھ یاد رکھ لیں نازل ہونے کی ترتیب اور ہے اور قرآن مجید کی ترتیب اور ہے تو یہ ترتیب توقیفی اور نزولی آگے چل کے میں سمجھاؤں گا ابھی آپ صرف اترا سمجھیں کہ جو اس کی اصل ترتیب تھی جس ترتیب سے آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ ترتیب آقا علیہ السلام نے خود لگوائی اور وہ جیسے جیسے آیات ترتی جاتی اس سندوق چے کے اندر رکھی جاتی ترتیب کے ساتھ لکھ لکھ کر وہ لکھی کہا جاتی چمڑے پر ہڈیوں پر خجور کے پتوں پر اور اس پہ چمڑے پر پتروں کی سلوں پر لکھ لکھ کر بیٹے اس کے اندر رکھی جاتی یوں پورا قرآن آقا علیہ السلام کے زمانے میں کتابی صورت میں نہیں مگر ترتیب کے ساتھ محفوظ تھا اور دوسرا طریقہ جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا تھا وہ تھا بیٹے حفاظِ کرام آقا علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید یعنی سینکڑوں صحابہ اکرام کو اور صحابیات کو زبانیات کیا بیٹے صحابہ اکرام کو اور صحابیات کو زبانیات تو ان دو صورتوں میں قرآن مجید آقا علیہ السلام کے زمانے میں محفوظ تھا پھر آگیا حضرت ابو بکر صدیق کا دور اب یہاں آگے لکھا ہوا ہے بلکہ آگے آگی نا قرآن مجید کی ترتیب یہ بھی بیٹے اسی طرح آگی قرآن مجید کی ترتیب اب یہ جو ترتیب ہے یہ آقا علیہ السلام نے خود لگوائی انڈرلائن کرے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو ترتیب کیفی کہتے اور آقا علیہ السلام خود یہ ترتیب ساری لگواتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو اس معاملے میں قاتبین تھے جو لکھتے تھے خولفہ اربع وہ اس کو لکھتے تھے اور آقا علیہ السلام خود یہ سارا کام کرواتے تھے آئیے بات ختم کر رہا ہوں پانچ منٹ ہے ہمارے پاس یہاں آپ مین ہیڈنگ بنائیں گے اہد سحابہ میں سحابہ میں تدوینِ قرآن اہد سحابہ میں تدوینِ قرآن دو منٹ ہیں مکمل کی یہ جو اگلا لکھا ہوں اہد سدیقی میں اس کے اوپر ایک مین ہیڈنگ بنائیں اہد سحابہ میں قرآنِ مجید کی حفاظت یا تدوین اچھا پہلے لکھیں اہد سدیقی جو آلڑی لکھا ہوا ہے اہد سدیقی میں اچھا بیٹے جب حضرت ابوکر سدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انڈرلائن کریں جنگِ یمامہ ہوئی اور اس میں صحابہِ کرام شہید ہو گئے جب شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس طریقے سے سارے حفاظت شہید ہو گئے تو قرآنِ مجید تو دنیا سے ختم ہو جائے گا لہذا ہم اس کو مل کر کیا کرتے ہیں ایک کتاب کی صورت میں لکھ لیتے ہیں مشورہ مانا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک ٹیم بنی اس ٹیم نے بیٹا کتابی صورت میں اس کو جمع کیا اور پھر اس پر آگے اس کی کوپیاں بنتی چلی گئیں آپ ذرا آئیں اپنی بک پر اور درہ دیکھئے گا کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے زمانے میں اگرچہ یہ کتابی صورت میں موجود نہ تھا مگر مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا پھر اس کی ضرورت پیش آئی حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں لکھیں گے جنگ یمامہ جنگ یمامہ میں نے اوپر سے پڑھا ہے تاکہ آپ ہیڈنگ لکھنے میں پرابلم نہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کی جنگ اچھا یہ لکھ رہی ہے بیٹے حضرت عمر کا مشورہ پڑھئے میں دیکھ رہا ہوں کہہ دیں حضرت عمر پھر کیا اگرچہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تاہم مرکز خلافت میں اس خطرہ کے پیش نظر کے کئی حفاظ قرآن کے شہید ہو جانے سے قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے تو پھر کیا کیا حضرت عبا کرسیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تدوین کا کام انڈرلائن کریں مشہور کاری اور حافظ صحابی حضرت عزید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا جو اہد رسالت میں وہی لکھا کرتے تھے اور انہوں نے پھر بڑی محنت کے ساتھ اس کو کتاب کی صورت میں جمع کر دیا یہاں لکھیں اہد فاروقی میں تدوین اہد فاروقی میں تدوین پھر بیڈا پھر قرآن کا یہ نسخہ جو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور آپ کی وفات کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا پھر یہاں لکھیں حضرت حفظہ کی حفاظت میں پھر یہی قرآن کا نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گیا پھر یہاں لکھیں اہد عثمانی میں جمع تدوین اہد عثمانی میں جمع تدوین پھر بیٹے آخر میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اور ظلم ہوا وہ یہ کہ قرآن مجید تو کتابی صورت میں آ گیا لکھ لیا اب لوگوں نے اپنے اپنے ایکسنٹ اور لہجوں میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا اپنی اپنی قرات میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صحابی کسی علاقے میں گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ وہ اپنے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھ رہے تو کیا ہوا اور انہوں نے سن کے کوئی تیز پڑھتا تھا کوئی کسی لہجے میں کوئی کسی لہجے میں تو انہوں نے اپنی اپنی کوپیاں بھی بنا لی تھی قرآن مجید کی اپنے اپنے اور وہ کوپی جو حضرت عبقر کے زمانے میں تیار ہوئی تھی جو فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بعد میں حضرت عثمان غنیتہ خفصہ ام الممینی کے بعد جو پہنچی تو بیٹے اس کی پھر فوٹو کوپیز کروا کے ٹھیک ہے اس وقت فوٹو کوپی مشین نہیں تھی ہاتھوں سے اس کی نقول تیار کروا کے پھر وہ سارے ممالک کے اندر بھیجی اور کہا پوری امت کو جمع کیا تھا اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے جامع القرآن یہ بیٹے کمپلیٹ لانگ قویسٹن ہے اس کو آپ نے اچھے کاکو کی طرح یاد کر گیا